راج دھائی راج دھائی شریع انکیت بھارتی سے ملے اور اس ایف آئی آر کو غلط بتایا آئیے انہوں نے اس معاملے میں کیا کہا سماعت کریں اسپی صاحب کے پاس آئے ملنے کے لیے کلکتہ کمپانی ایک لوگوں نے ایک غلط طریقے سے ایف آئی آر رفتر کروائی مجید دین ارخ مویا پر جس میں آر میکتے لگایا گیا ہمارا یہ بولنا تھا کہ آر میکتے جو لگا ہے وہ غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو اس نے بندوب نکالا اگر تو تو مائمائ ہوئی ہے تو جو ہوا ہے اتنا ہی کیسٹر ہونا چاہیے تو انہوں نے بات سمجھی اور یہ بھلا کہ ہم اس کو سمجھ لیتے انکوائری کر کے جو بھی صحیح کاروائی ہے وہ ہم کریں گے کلکتہ کمپانی جب سے مالے گاؤں سہر میں آئیے کوئی بھی کمپانی ہو کوئی کارپوریسن ہو کوئی ایجنسی ہو ان کے پیچ پر لوگ کام کاش کرتے عوام اور دوسری ایجنسی کے پیچ میں جیسے پولیس ڈیپارمنٹ اور عوام کے پیچ میں کچھ لوگ کام کرتے وہ ایسے ہی مالے گاؤں سہر کے سیکلو وائرمنٹ جو کمپانی اور عوام کے پیچ میں سہولت ہو اس کے لیے کام کاش کرتے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تو تو میں میں ہو جاتی بات چیت کچھ بگڑ جاتی کام کاش کو لے کر مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ آر میکٹ لگا دیا جائے کمپانی کے لوگ ابھی یہ بولنے لگے کہ اگر اسے کوئی بھی کام کاج میں اجت تقرار کریں گا تو وہ اس کو اوپر آر میکٹ لگا دیں گے اس طرح سے ڈر اور خوف بنایا جا رہا ہے کمپانی کی طرف سے کہ کمپانی اگر کچھ گلت کر بھی رہی ہے رات کے اندھیرے میں دو 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 دن تین بجے مارشل کے ساتھ بندوق کے ساتھ کمپانی کے لوگ ریڈ مارتے ہیں اگر کہیں پر گلت ہو رہا ہے تو دن میں بھی ریڈ مارا جا سکتا ہے اب ٹیکنیک اتنی ہائے ہو گئی ہے کہ میٹر اگر کوئی رات پہ بند کرتا ہے تو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میٹر بند ہے یہ سب ٹیکنیک ہو جانے کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے رات میں دو دو تین تین بجے آ کر ریڈ مارنے کی یہی بات ہم نے کڈیشنل صاحب کو بولی اور آنے والے وقتوں میں رمجان ہے کسی بھی طریقے سے سہر کا واتاورن خراب ہو ایک ایک سال پہلے میٹر جو نکلا اور لوگوں نے خور عریضہ دے کر جو میٹر نکالا اس کے اوپر بھی ٹنڈ ایک سال کے بعد ابھی رات میں میٹر نکالا جا رہا ہے جن کے دس لوم ہے ان کے میٹر نکالے جا رہا ہے مسلسل کمپنی کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے ہم نے پہلے سے ہی اعلان کیا ہوا ہے نیہال جاہب کی برشی کی پروگرام میں کہ دس مارچے تک کمپنی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے وہ آگرہ روڑ کی آفیس میں ہمارے پاس رات میں آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک سکایت کریں دس مارچے کے بعد ہم ایک بڑا اندولن سڈانہ روڑ پر سکوئر بیلڈنگ کے سامنے کرنے کرنے والے ہیں اور یہ بات ہم نے آج پولیٹ ڈپارمنٹ کو بھی بولی ہے کہ ہم آندولن کریں گے تو وہیں کریں گے ہم اس طرح آندولن نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اس طرح کوئی آفیس بھی جان کچھ کے نہیں بنائی جہاں آفیس بنی ہے وہیں ان کے خلاب ایک بڑا آندولن کرنے کی ہم رمجان سے پہلے ہماری تیاری ہے اور آج جتنے سہر کے وائرمنٹ تھے یہ سب لوگ ہمارے ساتھ نہا پر آئے تھے کہ کس طرح کمپنی لوگوں میں ڈر خوف پیدا کر رہی ہے یہ ختم ہونا چاہیے پولی ڈیپارمنٹ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ آپ چوبصی کر رہے ہیں اگر کمپنی غلط کرتی ہے تو آپ جو سنویزان میں گنجائش ہے عجل صاحب سے آپ ان سے حلاف کروائے چاہتے کہ اگر کمپنی چھو